اسلام علیکم گلوبل فیکٹ کے موزز ناظرین گرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کی ختمدے حاضر ہیں کسی نئے ملک کی سیر کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سیر کروانے والے ہیں شمالی مغرب میں واقعہ دنیا کے ایک خوبصورت ملک بیلجیم کی جس کا مکمل نام مملکت بیلجیم ہے موزز دوستو آپ لوگوں کو اس ملک کی سیر کے ساتھ ساتھ بہت سے دجلت باتوں سے بھی آگاہ کرتے چلیں گے جن کے بارے میں آپ لوگوں نے یقیناً پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل گلوبل فیکٹس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے all notification بھی on کر لیں تاکہ مستقبل میں اسی طرح کی اہم معلوماتی ویڈیوز کی notification آپ کو بروقت اور ہر وقت ملتی رہے تو چلیں دوستو چلتے ہیں اس خوبصورت ملک کی سیر پر مگر بیلجیم کی سیر سے پہلے بیلجیم کے محلے وقوع کے بارے میں جاننا آپ سب دوستوں کے لیے ہمارے خیال میں بہت اہمیت کا حامل ہے موزد دوستو بیلجیم کے شمال کی طرف نیدر لینڈ مشرق میں جرمنی جنوب میں لیکزنبرگ ہے اور مغرب میں فرانس اور بہرہ شمالی واقعہ ہے اس ملک کا کل رکبہ تیس ہزار پانچ سو اٹھائس کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رکبے کے اعتبار سے ایک سو سنتیسویں نمبر میں شمار کیا جاتا ہے اس ملک کی کل عبادی دو ہزار آٹھ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایک کروڑ چودہ لاکھ تین ہزار ایک سو ستاون افراد تھی اور اس ملک کا عبادی کے اعتبار سے اٹھتروا نمبر ہے دوستو سو قبل مسیح میں جب گاریا بیلجیا نامی رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا تب اس روح زمین پر انسانی عبادی کی شروعات ہوئی تھی گایا بیلجیا لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فرانس بیلجیم ہے رومی سلطنت کا یہ صوبہ آج بیلجیم نیدرلینڈ جرمنی فرانس اور لیکزنبرگ کے درمیان تقسیم کیا جا چکا ہے اس سرزمین سے پہلے پہل آباد ہونے والے لوگوں میں سے بیلگائی آبلون اور تیروی قبیلوں کے لوگ تھے بیلگائی قبیلے کے بہت سے لوگ آج بھی بیلجیم میں رہائش پذیر ہیں دوستو بیلگائی ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیلجین کے ہیں بیلجیم اور اس کے گردو نواہ میں رومی سلطنت کا خاتمہ پانچ سو عیسوی میں اس وقت ہوا جب فرینک کی جانب سے سلطنت فرانس کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ سلطنت آٹھ سو اکتالیس میں اپنی تقسیم کے ساتھ تین حصوں میں بڑھ گئی جن کے نام ایس فرانس سینٹر فرانس اور ویسٹ فرانس کے تھے بیلجیم اور اس کے ہمسائے ممالک ویسٹ فرانس کے حصے میں آئے تو اس سرزمین پر کنگڈم ویسٹ فرانس رکھی گئی تھی یہ سلطنت نو سو بیاسی عیسوی تک برقرار رہی جس کے بعد کنگڈوم آف فرانس کا وجود قائم ہوا اٹھارہ سو پندرہ میں یونائٹڈ کینگڈم آف نیدرلینڈ قائم ہوا جس کا بیلجیم کو بھی حصہ بنایا گیا تھا فرانسے آزادی کے بعد بیلجیم لوگوں میں آزادی کی ترپ اور ملک کی مانگ نے حکومت کے خلاف ان لوگوں کو مجبور کیا اور ان لوگوں نے چار اکتوبر انیس سو اسی میں نیدرلینڈ سے آزادی کا اعلان کر دیا بلاخر اٹھارہ اپریل انیس سو انتالیس کو بیلجیم کو نیدرلینڈ سے آزادی نصیب ہوئی جنگ عظیم اول اور دوم گزرنے کے بعد جب کچھ ممالک کے یورپی اظہار قائم کرنے کی کوشش کی تو بیلجیم کا شمار ان کے بانی ممالک میں ہوتا ہے جن کے درمیان انیس سو ستاون میں ایک معایدہ بھی ہوا دوستو شروع شروع میں اس کا نام یورپی اقتصادی کمیونٹی تھا جس کے بعد اسے تبدیل کر کے یورپی اتحادی یعنی یورپی یونین جسے آج کل یورپی یونین کہتے ہیں کر دیا گیا تھا بیلجیم کا کالنگ کورڈ پلس 32 اور ڈومین نیم ڈاٹ بی ای ہے یورو یہاں چلنے والی کرنسی کو کہا جاتا ہے ایک یورو کرنسی کو اگر پاکستان کی کرنسی میں تقسیم کریں تو تقریباً 142.27 پاکستانی روپے ہیں ناظرین بیلجیم وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے بریسل شہر بیلجیم کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کی آبادکاری کے بارے میں اگر بات کریں تو 580 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس شہر کو شہر کا درجہ 919 عیسوی میں دیا گیا تھا یہ شہر 161 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس شہر کی آبادی تقریباً 11 کروڑ 75 ہزار کے قریب ہے ناظرین اگر بیلجیم کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس ملک میں یورپی یونین اور نیٹو کے مراکز قائم ہیں بیلجیم میں واقعہ چار سروی ائرپورٹ وقت کی پابندی کے حوالے سے یورپ کا پہلا ائرپورٹ ہے جبکہ دنیا میں یہ جاپان کے اوساکا انٹرنیشنل کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ائرپورٹ آتا ہے جس کی پرواز ہمیشہ وقت پر ہوتی ہے دوستو لوگ کرکٹ کا بانی بریٹش لوگوں کو مانتے ہیں لیکن یہاں ہم آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ کرکٹ بیلجیم لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کھیلی جاتی تھی یہی لوگ جب بیلجیم سے برطانیہ گئے تو اپنے ساتھ جاتے جاتے کرکٹ کو بھی لے گئے عالمی اسروخ کے پیش نظر پہلا میچ برطانیہ اور جرمی کے درمیان کھیلا گیا تھا اسی لیے دنیا آج کرکٹ کو بریٹش لوگوں سے منصوب کرتی ہے بیلجیم، نیدرلینڈ اور لیکزنبرگ دنیا میں لوگ کنٹریز کے نام سے پکارا جاتا ہے لوگ ان کو غریب ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ یہ دوسری یورپی ممالک کی نسبت سطح سمندر سے زیادہ قریب تر ہیں بیلجیم میں سب سے انچا مقام سگنل بوٹریج ہے جو دبائی کے برش خلیفہ سے بھی چھوٹا ہے برش خلیفہ کی انچائی 808 میٹر جبکہ اس مقام کی انچائی 694 میٹر ہے دوستو نیدرلینڈ کے بعد بیلجیم دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے ہم جنس پرستی کو شادی کے حقوق دیے تھے اور یہی وہ ملک تھا جس نے دوہزار دو میں سہل مرگی کو قانونی حیثیت دی تھی سہل مرگی یا موت راحت ایک ایسی موت کو کہتے ہیں جب کوئی شخص بیماری یا مصیبت میں گھر جائے جب اس کی زندگی موت سے بھی بتر ہو جائے اور اس کے باوجود اسے ایسی موت دی جاتی ہے جس سے مریض کو موت کا احساس نہیں ہوتا انسانیت کے ان ٹھیکے داروں کے پاس یہاں اس موت کو قانونی حیثیت حاصل ہے البتہ ہم مسلمان اس موت کو قتل یا خودکشی کا درجہ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس موت میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی لاوکوٹ آف بریسلز اس دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے جس کا کل ایریا چھبیس ہزار کلومیٹر بنتا ہے دوستو اگر اس دنیا کی بڑی بڑی اجازات کے بارے میں بات کریں تو اس میں بیلجیم کا نام بھی آتا ہے بیلجیم کی مشہور اجازات میں مانیہ حمل گولی پلاسٹک ٹرکٹ ان لائن سکیٹس ورلڈ وائیڈ ویب جسے ہم www کے نام سے جانتے ہیں اس وارٹ جسے سڑکوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو عام لوگ شاید لک کے نام سے جانتے ہیں الیکٹرک ٹرپ سٹاک ایکسچینج سوڈیم کاربونیٹ اور ایٹلس راکٹ شامل ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اجازات کا سہرہ اس ملک کے سرگ پر ہی آتا ہے دوستو کرکٹ بیلجیم لوگوں کی اجازات تو ہے مگر اس ملک میں نہ ہونے کے برابر کھیلی جاتی ہے بیلجیم میں سب سے مقبول کھیل فوٹبال ہے اس کے علاوہ سائیکلنگ ٹیبل ٹینس بیسپال والی وال ریلی اور رگبی یونین زیادہ مقبول ہیں پورے ملک میں ستارہ ہزار سے زیادہ سپورٹس کلب ہیں جس میں تقریباً تیرہ لاکھ پینتس ہزار بیلجیم باشندے ریجسٹرڈ ہیں جو کہ بیلجیم کی پوری عبادی کے تقریباً تیرہ پرسنٹ ہیں ٹیکس ریٹ کے حوالے سے بیلجیم کو فرانس، اٹلی اور سپین کے بعد یورپ کا چوتھا نمبر حاصل ہے یعنی اپنے شہریوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا یہ یورپ کا چوتھا بڑا ملک ہے اس ملک کا 48 فیصد حصہ ملک میں اکٹھے کیے گئے ٹیکس سے پورا کیا جاتا ہے یورپ کی سب سے بڑی فلک بوس امارت بیلجیم میں ہی بنائی گئی تھی مغربی یورپ میں بیلجیم میں سب سے زیادہ طلاقیں دیا جانے والا ملک بھی قرار دیا جاتا ہے اس ملک میں طلاقوں کی شرعہ 70 فیصد ہے یعنی اس ملک کی شادی شدہ عورتوں میں سے ہر تین میں سے دو عورتیں طلاقی آفتہ ہوں گی بیلجیم یورپ کا سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے اس ملک کی تقریباً 98 فیصد عبادی شہروں میں مقیم ہے یہ ملک دنیا کی کیبل کنٹریز میں ٹاپ کے ملکوں میں شامل ہوتا ہے اس ملک کے 97 فیصد گھروں میں کیبل ٹی وی کی سہولت موجود ہے دوستو بیلجیم کے لوگ سب سے زیادہ چوکلٹ کھانا پسند کرتے ہیں خواہ وہ اپنے ملک میں رہ رہے ہو یا کسی اور ملک میں چوکلٹ ان کی پسندیدہ خوراک ہے کیونکہ بیلجیم میں پچھلے چار سو سال سے چوکلٹ بنائی جا رہی ہے اس طرح بیلجیم میں کل دو ہزار سے زائد چوکلٹ کی دکانیں ہیں دنیا کی 80 فیصد سے زیادہ بلٹ بالز بیلجیم ہی بناتا ہے بیلجیم کی عبادی کے مذاہب کا اگر باغور جائزہ لیا جائے تو مذہب کا فرقہ کیتولک اس ملک کا سب سے بڑا فرقہ ہے جس کو اس ملک 52.9 فیصد لوگ اس مذہب اور فرقے کے ماننے والے ہیں 2.1 فیصد لوگ پروٹیسٹ ہیں 1.6 فیصد آرثوڈاکس 4.1 فیصد دیگر مسیحی لوگ ہیں 17.1 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے اور 14.9 فیصد لوگ ناؤزبلا خدا کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں 5.2 فیصد مسلم آبادی جبکہ 2.1 فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں بیلجیم میں 6 سے 18 برس کے بچوں پر تعلیم حاصل کرنا لازم ہے بیلجیم میں تعلیم کی شرع 99 فیصد ہے بیلجیم میں انسان کی ایوریج عمر 89 سال ہے ڈچ فرانسیسی جرمن اس ملک کی قومی اور سرکاری زبانوں کا درجہ رکھتی ہے ڈچ پولنے والوں کی تعداد اس ملک میں 55 فیصد ہے 36 فیصد لوگ فرانسیسی زبان کا استعمال کرتے ہیں جبکہ 0.4 فیصد کو جرمن زبان کو پہلی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں البتہ 22 فیصد آبادی جرمن زبان کا استعمال کرنا جانتی ہے ان زبانوں کے علاوہ انگریزی اسپانوی لگزمبرگی اور فلامش زبانیں اہم ہیں اس ملک کی صرف 1.3 فیصد آبادی زراد سے وابستہ ہے 18.6 فیصد لوگ سنتکاری سے جبکہ 8.1 فیصد سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے ہیں یا اپنا کاروبار سنبھالتے ہیں بیلجیم کی خام ملکی پیداوار 508.598 ڈالر ہے اور فیکس آمدنی 44.881 ڈالر ہے خام ملکی پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ ٹیکس ٹریڈ اور سیاحت سے اکٹھا کیا جاتا ہے کمو بیش 1.550.000 بیلجیم لوگ سیاحت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں 2016 میں اس ملک کا سفر کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 1.52.000 افراد کے قریب تھی 2002 میں جب یورپی یونین کے 28 ملکوں میں سے 19 ملک میں 19 ملکوں نے اپنی کرنسی کو ایک مشترکہ کرنسی کا نام دیا اور اس کرنسی کو یورپ میں یورو کے نام سے متعارف کروایا تھا تو انہی 19 ملک میں سے ایک نام بیلجیم کا بھی تھا جس نے اپنی پرانی کرنسی بیلجیم فرینک جس کو ختم کر کے بنائے گئے ہیں جرمنی کے پرچم میں ایک رنگ ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے یعنی left سے right جبکہ بیلجیم کے پرچم میں رنگ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں دوستو یہ تو تھی بیلجیم کے حوالے سے ایک اہم اور معلوم آتی ویڈیو اگر گرامی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ملکی سیار پہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا اپنے عزیز وکارے پر اپنے والدین کا بہت